السلام علیکم آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنے موبائل گرافک ڈезжائنگ کورس کا جس کے اندر آپ موبائل پر اپنی گرافک ڈезжائننگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں کریارٹ کر سکتے ہیں اپنے برینڈ کے لیے اپنے بزنس کے لیے یا دوسروں کے بزنس کے لیے یعنی آپ اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی اس سروس کو بیچ بھی سکتے ہیں دوسرے لوگ کے لیے کام بھی کر سکتے ہیں with the help of your mobile تو کورس میں سب سے پہلے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کا استعمال کریں گے کہ سوفٹوئیر کا تو اس کے لیے یہاں پر ہمارے پاس سوفٹوئیر ہے ایک پکسل لیب جو کہ آپ کو پلی سٹوئر سے مل جائے گا پلی سٹوئر پر جائیں گے سیمپلی یہاں پر جا کر آپ پکسل لیب ٹائپ کریں گے اور پکسل لیب ٹائپ کریں گے آپ کو پاس ٹاپ پر ہی آئے پر آ جائے گی پکچر ایڈیٹر کے نام سے بھی یہ موجود ہے تو اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ اس کا لوگو ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا یہ اس کا لوگو ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اوپن کریں گے میں بس انسٹال ہے تو آپ کے پاس اس کو بروٹیٹ کر کے استعمال کریں گے تو اس موڈ میں استعمال ہوگی اگر آپ کا موبائل پورٹریٹ ہے یعنی سیدھی سکرین ہے تو وہ اس طرح سے استعمال ہوگی ابھی میں اس کو یوں ہی استعمال کر رہا ہوں آسانی کے لیے تاکہ میں ایزیل اس کو یوز کر سکوں سب سے پہلے آپ نے اس کا انٹرفیس سمجھنا ہے کہ کہاں کہاں پر کون کونسی چیز موجود ہے پہلے کلاس میں ہم وہ سمجھیں گے پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو ساتھ ساتھ آگے لے کر بڑھتے جائیں گے سب سے پہلے آپ یہاں دیکھئے کہ یہاں پر یہ جو بٹن ہے نیچے میں اس کو پوائنٹ آٹ بھی ساتھ ساتھ کرتا جاتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ آ سکے یہاں پر آپ کے پاس جو سب سے نیچے آپشن ہے جو کہ یہاں پر بلو کلر کا بنابا ہے اس کو بولتے ہیں ہم بیک گراؤن بٹن اور یہ بیک گراؤن کی سیٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ جو بٹن ہے یہاں پر آپ کے پاس اور اس کے ساتھ آپ بیک گراؤن کی سیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں یہاں پر دیفرنٹ بیک گراؤنڈ ہیں آپ کلک کریں گے اس پر تو یہ بیک گراؤن ہے تھن بیک گراؤن پھر یہاں پر ٹیکسٹ روپر لکھا ہے پیچھے بیک گراؤن آپ یہاں سے دیفرنٹ بیک گراؤنڈ آپ چوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو جو بھی آپ اس کو استعمال کرنا جاتے ہیں تو یہ آپ کا پورا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ سے related ہی فولڈر ہے اس کے علاوہ یہ جو بٹن ہے آپ کے پاس یہاں پر بیک گراؤنڈ کے اوپر جو بٹن آپ کے پاس آ رہا ہے کینسل بیک گراؤنڈ کے اوپر جو آپ کے پاس بٹن آ رہا ہے یہ والا یہ بٹن ہے آپ کے پاس آپ کی جو فائل ہے آپ اس کو سیو کر لیتے ہیں یعنی آپ جو جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ as a software file save کر لیتے ہیں اس کو source file بھی کہا جاتا ہے اس کو آپ save کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ اسی file کو اس میں جو جو changes ہیں پھر آپ کو easily آپ وہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے mobile میں save ہو جاتی ہے وہ اگر آپ file کھولنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس button گے استعمال کریں گے then پھر نیچے background ہے میں نے بتایا آپ وہ یہاں سے change کریں گے تو یہ background سے related یہ ورہ button ہے next button آتا ہے ہمارا text سے related یعنی ہم نے جو کچھ لکھنا ہے جیسے یہ text ہے ایک لکھاوا ہے اس کی جتنی بھی settings وغیرہ ہوں گی وہ یہاں سے ہوں گی اس کو edit کرنا ہے یعنی اس کو تبدیل کرنا ہے اس میں کچھ اور چیز لکھ نہیں ہے تو آپ اس کو edit کے button پر جا کے change کر سکتیں گے styles ہیں اس کو delete کرنا ہے تو delete کے button پر klik کریں گے delete ہو جائے گا new text لینا ہے تو new text یہاں پر آ جائے گا یعنی کچھ جو لکھائی سے متعلق چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پر آئیں گے اور اس کے سارے settings یہاں پر ہم اس کو تفصیلاً ایک class پوری ہوگے اس کے اوپر اس میں ہم یہ سارے چیزیں cover کریں گے then پھر ہمارے پاس ایک option آتا ہے یہاں پر different چیزیں ہیں اس میں سے پہلے stickers کا option ہے یہ والا جو option ہے آپ کے پاس یہ جو option ہے آپ کے پاس یہ sticker کا option ہے اس کو ہم sticker لگانے کے لیے یعنی یہ والا stickers ہیں آپ کے پاس یہ آپ use کر سکتے ہیں اس لبہ emojis ہیں کچھ جو کہ آپ کے mobile میں واتس اپ پر آپ اکثر استعمال کرتے ہیں یہ ساری وہ emojis ہیں اس کو آپ یہاں سے easily access کر سکتے ہیں تو یہ جو sticker کا button ہے یہ اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ next ہے ہمارے پاس button جی import کا یعنی اگر آپ mobile سے کوئی چیز pixel lab میں لانا چاہ رہے ہیں وہ کوئی تصویر ہے کوئی png ہے png کیا ہوتی ہے جس کا background نہیں ہوتا ایسی image جس کا background نہ ہو یا transparent background ہو اس کو png کہا جاتا ہے وہ آپ لانا چاہ رہے ہیں کوئی text لانا چاہ رہے ہیں کوئی calligraphy یعنی کتابت کوئی لانا چاہ رہے ہیں یہ سارے چیزیں کیا ہوتی ہیں ہم آہستہ آہستہ اس کو cover کریں گے اس کے بعد کچھ draw کرنا چاہ رہے ہیں pen کے ساتھ تو آپ یہاں سے وہ ساری settings آپ کو یہاں ملیں گی آج کی class میں ہم صرف اس کا ایک overview دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے چیزوں کو use کرنا ہے پھر shapes ہیں کچھ شکلیں ہیں یعنی آپ کے پاس اس کو مربع کہتے ہیں square اس کو rectangle بنا سکتے ہیں اس کو goal کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس مختلف shapes جو ہیں وہ pixel اب نے دیوی ہیں جیسے یہ square ہے circle ہے semi circle ہے arrow ہے اس طرح star ہے energy کا sign ہے cross sign ہے اور مختلف labels یہ ساری shapes ہیں ان کو آپ اپنی designing میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس base gear کا option ہے اس کو بھی تفصیل سے دیکھیں گے پھر کچھ arrows ہیں یہ بھی ساری چیزیں ہم تفصیل سے دیکھیں گے آج کی class کا مقصود صرف سمجھانا ہے اس کو use کرنا ہے last option ہے ہمارے پاس وہ ہے آپ کا background related ہی ہے اور اس میں آپ خود سے background create کر سکتے ہیں اچھا ہمارے پاس اب دو background کے button آگئے ایک پہلا button تھا یہ والا یہ background related میں نے آپ کو بتایا تھا اور ایک last button ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو کچھ presets بنا کر دئیے گئے ہیں یعنی آپ ان کو صرف apply کریں گے click کریں گے تو وہ ایک نیا background create ہوتا جائے گا لیکن جو last والا button ہے یہ والا جو آپ کے پاس یہاں موجود ہے یہ دیکھئے یہ والا جو button ہے ہمارے پاس یہ والا button ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے کہ اس لئے background خود سے generate کرنے کے لئے background کو color دے سکتے ہیں یہاں سے میں نے white کر دیا تو یہ دیکھئے black کرتا ہوں تو یہ دیکھئے تو background کو color آپ یہاں سے دے سکتے ہیں transparent background کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے image کا size change کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرا option یہاں پر اور میں موجود ہے image کا size یعنی جو سامنے آپ کے بزنہ آ رہا ہے image کے مختلف size ہوتے ہیں جیسے facebook ہے تو اس کی profile picture ہے جو تصویر سامنے آ رہی ہوتے ہیں اس کا alack size ہے پیچھے جو background پر cover لگا ہوتا ہے اس کا alack size ہے youtube کا thumbnail ہے یعنی جو تصویر سامنے آ رہی ہوتے ہیں اس کا alack size ہے youtube کے profile picture کا alack size ہے youtube کے چینل آٹ ہے اس کا alack تو مختلف size ہوتے ہیں مختلف چیزوں کی instagram کی post کا alack size ہے story galack size ہے تو وہ سارے size جو ہے وہ آپ image size کے button سے دیکھ سکتے ہیں پھر crop کا button ہے آپ چیزوں کو کاٹ سکتے ہیں image کو کاٹ سکتے ہیں کسی sticker کو کاٹ سکتے ہیں کسی shape کو کاٹ سکتے ہیں تو یہ سارے جو process ہیں وہ آپ crow tool کی مدد سے کریں گے پھر آپ کے پاس آجتا ہے image آپ کے پاس کچھ images آپ کو pixel lab کی طرح سے provide کی جاتی ہیں یہ ساری آپ use کر سکتے ہیں click کریں گے تو آپ کے یہاں canvas پر as a image use ہونا شروع ہو جائیں گے پھر کوئی gallery سے ملانا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے لیں گے اگر camera سے ملانا نہیں ہے تو camera پر click کریں گے تو آپ کا camera کھل جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں یہ سارے آپ کا button clear ہوگے نیچے والے پھر آپ کے پاس اوپر button آ رہے ہیں یہاں پر تین button ہیں ان کا باباد میں دیکھتا ہوں یہ جو button ہے آپ کے پاس یہ بلا button یہ بٹن استعمال ہوتا ہے یہ بٹن استعمال ہوتا ہے آپ کے پاس undo کرنے کے لئے یعنی ایک step پیچھے جانے کے لئے آپ نے کوئی کام کیا اور وہ غلط ہو گیا یا کوئی step miss ہو گیا تو آپ undo کے button تو دوائیں گے تو آپ کو ایک step پیچھے لے جائے گا آپ کا pixel lab click کریں گے اس کے پر تو یہ دیکھیں پہلے یہ image تھی اور ہم نے اس کو undo کر لیا اچھا دوسرا button ہے ہمارے پاس یہاں پر وہ ہے zoom کا button یہ والا یہ ہمارے پاس zoom کرنے کے لئے button استعمال ہوتا ہے آپ اس پر click کریں گے اور ایسے آپ دونوں انگلیوں کے ساتھ اس کو move کرنا چاہیں جتنا move کر کے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں گے اور then پھر آپ اس کو zoom out کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کو چھوٹا کر کے اپنے اصل size پر اصل تصویر کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دونوں انگلیوں کے ساتھ جس طرح آپ zoom in zoom out کرتے ہیں اکثر اپنے images کو گیلری میں جا کر اس صورت میں آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں اگر ختم کرنا ہے zoom کا button تو آپ یہاں پر click کریں گے پھر آپ کو اس آتا ہے اگلا option وہ ہے grid کا button grid کا button جو ہے وہ آپ کی image کی settings کے لئے image کو center میں کرنے کے لئے ایک side پر رکھنے کے لئے وہ جی grid کا button استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو center میں رکھنا ہے تو grid کا button استعمال کریں گے اور آپ easily لئے چیزوں کو manage کر پائیں گے grid کا button with the help of grid button یہ اس کو cancel کر دیا پھر سب سے اہم ترین جو کسی بھی designing software کے اندر button ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں layer کا button layer کا button جو ہے وہ یہ اس کا بھی تفصیلاً class ہوگی لیکن جو بھی چیز آپ نئی create کریں گے وہ ایک ایزا layer کی صورت میں آئے گی let's say میں یہاں پر ایک shape create کرتا ہوں میں نے یہ circle create کر لیا اب دیکھیں گا کہ layer کے button میں جا کر دو layers ہوں گی ایک اس کی layer ہوگی اس کی layer میرے cameras پر دو ہی چیزیں پڑی بھی ہیں اس وقت جو background ہے وہ change نہیں ہوگا اس کی layer بھی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہوگی اس کی الگ سے ایک layer ہوگی دیکھیں دو layers آگی ایک کے اوپر یہ rectangle پڑاوا ہے یہ جو پہلی layer ہے یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والی جو layer ہے اس کے پر background یہ rectangle پڑاوا ہے اور دوسری layer ہے جس کے پر یہ new text لکھاوا ہے اس کو میں اگر change کروں گا اس text کو تو یہاں پر یہ بھی change ہو جائے گا ابھی میں کر کے دیکھاتا ہوں آپ کو میں یہاں پر گیا اور edit کروں گا اس کو میں یہاں پر میں نے let's say xyz کچھ بھی لکھ دیا done کرتا ہوں اوکے اب یہ دیکھیں یہاں پر جب میں نے یہاں پر xyz لکھا تو اس layer کے اوپر بھی xyz لکھا گیا یعنی اس layer کا نام بھی اسی text کی نسبت سے رکھ دیا گیا تو یہ آپ کے پاس layer کا button ہے layers کو move کر سکتے ہیں اوپر کر سکتے ہیں نیچے کر سکتے ہیں کیا مقصد ہے اس کا اس کو ہم انشاءاللہ تفصیلن ایک الگ class میں دیکھیں گے اس کے بعد plus کا button ہے plus کا button استعمال ہوتا ہے آپ کے پاس چیزوں کو import کرنے کے لیے ایک import کا button ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا یہاں پر یہاں پر button تھا یعنی آپ gallery میں جا کر چیزیں import کر لیتے تھے اس gallery پر click کر کے آپ کو gallery میں لے جائے گا یہاں پر ایک import کا button تھا اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پر ایک import کا button یہ plus دبائیں گے کوئی text import کرنا چاہتے ہیں current date لگانا چاہتے ہیں تو date آجائے گی اسی طرح آپ sticker add کرنا چاہتے ہیں تو وہ sticker بٹن یہاں پر کھل گیا اس کے علاوہ آپ یہاں پر shapes لگانا جاتے ہیں تو shapes کو یہاں پر پھر کھل گیا حالانکہ یہ سارے options آپ کو یہاں موجود ہیں اس جگہ پر لیکن یہ as a shortcut کہہ لیں اگر gallery سے کوئی image لانا جاتے ہیں تو یہاں پر click کریں گے اگر کچھ draw کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا آپ کے پاس brush tool کھل جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ یہاں پر دو buttons آ رہے ہیں یہ image کو میں نے select کیا کسی بھی چیز کو select کرتا ہوں یہ unselect ہے تو یہاں پر آپ کے پاس button نہیں آ رہے اس جگہ پر لیکن میں جیسے ہی کسی image کو یا کسی shape کو select کرتا ہوں اس کو میں نے select کیا تو یہاں پر دو button بنے میں آ گئے میرے پاس یہ والے ایک یہ اور دوسرا یہ button اب ان دونوں کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے یہ shape ہے تو دو button آ رہے ہیں یہاں میں اس کو edit کر سکتا ہوں اس کے edit کے option آئیں گے اور دوسرا button اب بس delete کرنے کا اس کو click کروں گا تو یہ اوکے پوچھا ہے یہ delete ہو گیا undo کروں گا تو یہ واپس آگی image undo کا ہم نے button function پڑھ لیا تھا next ہمارے پاس option ہے edit کا edit پر click کرتا ہوں تو میرے پاس ایک پہلا option ہے چیزوں کو duplicate کرنے کا یعنی کسی copy لینی ہے تو وہ edit کے button میں جا کر sorry edit کے button میں جا کر وہ copy آ جائے گی یہاں پر یہ دیکھئے گا اور دوسرا option ہے میرے پاس سارے option انسلا دیکھیں گے اس کے size کو میں resize کر سکتا ہوں اور یہ سارے function میں اس کے ذریعے perform کر سکتا ہوں then ہمارے پاس next option آئے یہاں پر اس کو move کرنے کے options ہیں یہاں پر یہ کھل جائیں گے center line, left line, right line کرنے کے تو یہ سارے options آپ easily استعمال کر سکتے ہیں then پھر bring to front bring to back یہ سارے چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج کی class میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کہاں کہاں پر کون کون سے چیز موجود ہے یہاں پر کچھ buttons جائے گئے میں اس کو discuss کر کے class کو ختم کرنا چاہوں گا یہاں پر ایک button ہے save کا یعنی آپ اس کو preset save کر سکتے ہیں preset کہتے ہیں source file کو source file کہتے ہیں کہ ایسی file جو کا کسی خاص specific software کے اوپر استعمال ہوتی ہو software کے اوپر ہی edit ہوتی ہو جیسے آپ نے photoshop کا نام سننا آگا تو photoshop کی ایک file ہوتی ہے psd file اگر آپ اس file کو edit کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کو پر text change کرنا چاہتے ہیں اس کی image کو اس کی shapes کو کچھ بھی اس کے اندر آپ changes کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو photoshop کی file ہی چاہیے ہوگی اسی طرح pixel lab ہے یہ ایک الگ سے software ہے ایک الگ سے application ہے جب اس کی کسی file کو edit کرنا ہے اس کی text کو change کرنا ہے image change کرنا ہے اس image میں سے صرف یعنی ایک میں نے design بنایا ہے اس میں اپنا number change کرنا چاہتا ہوں تو میں مجھے required ہوگی pixel lab کی file اگر وہ pixel lab میں بنی ہے اگر photoshop میں بنی ہے تو photoshop میں اس طرح آپ یہاں سے اس button click کر کے آپ file save کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں project file source file مختلف اس کو نام دے جاتے ہیں وہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو as a project save کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو تفصیل میں بتا دیا کہ project file کسی کہتے ہیں جس میں آپ editing change کر سکتے ہیں یا آپ اس کو image کے طور پر save کرنا چاہتے ہیں جب image کے طور پر save کریں گے پھر آپ اس کے اندر editing کی گنجائش باقی نہیں رہی آپ اس میں edit نہیں کر سکتے ہیں then ہمارے پاس اگلا button آتا ہے share کا یہ جو button ہے یہ ہے share یعنی آپ اپنی image کو جو آپ نے design کیا اس کو share کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ facebook پر share کرنا چاہتے ہیں مختلف آپ کو options وہ دے رہا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ایک facebook ہے twitter ہے google plus ہے whatsapp ہے instagram ہے dropbox ہے twitter ہے تو مختلف آپ کو options pixel lab کی طرف سے دیے جا رہے ہیں کہ کہاں پر اس image کو save کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مختلف options کو use کر سکتے ہیں image کو save کرنے کے لیے بیگ جاتے ہیں یہاں سے ہم نہیں save کرنا چاہ رہے تو share کئی بٹن ریل کرتا ہوں اب یہ add چل گئی اور obviously آپ free میں application use کر رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس طرح کی ads بگرا دیکھنا پڑیں گی next button ہے quotations کا آپ کو یہاں پر کچھ نہ کچھ لکھی وی لائنیں مل جاتی ہیں pixel lab کی طرف سے جیسا کہ one finds limit by pushing them میں نے یہ لائن لکھی یہاں پر لکھی آگئے quotations ہے کچھ یہاں پر آپ filter لگا سکتے ہیں دیکھیں میں دوبارہ اس پہ گیا تو اس نے مجھے again add دکھا دی free application ہے تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ earning کرنی ہوگی earning کا source یہ ہو سکتا ہے motivation success friendship happiness inspiration positivity absurd اس طرح کی different quotations آپ کو یہاں پر مل جائیں گی ٹھیک ہو گیا جی تو یہ سارا overview تھا last button رہ گیا last ہے button ان سب جتنے button ہم نے discuss کی تمام کی تفصیلات الگ الگ ویڈیو کی صورت میں آپ کو ملیں گی پہلا button ہے use image from gallery یہاں پر ہم نے تین option دیکھ لی image from gallery کو use کرنے کی ایک یہ plus کا button تھا ایک یہاں پر button تھا اور ایک آپ کو پاس یہاں پر button تھا from gallery کا ٹھیک ہو گیا جی full screen ہے میں اس image کو full screen دیکھنا جاتا ہوں تو یہ full screen کا button آ گیا اس کے بعد میرے پاس button آ جاتا ہے use image from camera یہ button ہم پہلے دیکھ چکے ہیں export image image کو save کرنا بٹن چکے ہیں image کا size کرنا ہے یہ button بھی ہمارے پاس وہاں پر موجود تھا اس کے پر الگ سے class آئے گی اس کے بعد پھر 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 pixel lab کی طرف سے چیزیں ہیں ٹوٹوریل ہے remove ویڈ ہے recover out save open plp file open open can کسے شروع میں دیکھا تھا کہ یہاں پر کلک کریں گے جو پہلا button ہے یہ پر پھر 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 دیکھ تو یہ کچھ buttons ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں بتا رہا ہوں کہ تمام tools کی تفصیلات الگ الگ آئیں گی آج ہم نے پورے pixel lab کا overview دیکھ لیا آج کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ